بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم عبدالرزاق عاصف ایک اور میتھ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آئیے آج کا لیکٹر سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے پاس ہے جی ایکسرسائز 1.5 question 6 part 2 تو اس part 2 میں ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ دو میٹرکس کو ملٹیپلائی کر کے جو پروڈکٹ آتی ہے ان کا انورس اور دونوں میٹرکس کے انورسز کو ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آئے گا وہ دونوں آنسر equal آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو میٹرکس دیئے گئے ہیں میٹرکس A اور میٹرکس D تو D A کو پہلے ہم ملٹیپلائی کریں گے جو آنسر آئے گا اس کا انورس فائنڈ کریں گے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے A کا انورس پہلے فائنڈ کرنا ہے پھر D کا انورس فائنڈ کرنا پھر دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ان کی پروڈکٹ فائنڈ کرنے تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھیں گے کیا واقعی ہمارے آنسر equal آتے ہیں یہ verify ہم ابھی کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا چی چاہیے left and side میں ہمارے پاس D A نہیں ہے تو D A بناتے ہیں یعنی D کو A سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ first matrix کے column equal ہیں second matrix کی rows کے تو یہ multiplication ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ 3 اور 1 کی row اٹھائیں گے اور 4 اور minus 1 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کے بعد اسی row سے 3 اور 1 سے 0 اور 2 کو یہ جو column اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 3, 4 is a 12 اور 1, 1 is a 1 minus ہے تو minus 1 آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی row کو second column سے ملٹیپلائی کیا تو 3, 0 is a 0 1, 2 is a 2 ٹھیک ہے یہ ہم نے first row سے second matrix کے دونوں column سے ملٹیپلائی کیا تو نئے matrixی پہلی row ہمارے پاس آ گئی ہے اسی طرح ہم second row پکڑیں گے first matrix کی minus 2 اور 2 کو اور اس کو اس column سے اور اس column سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے minus 8, minus 2 and 0 plus 4 تو ان کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس dA کی value آ گئی ہے dA matrix آ گیا 11, 2 first row ہے minus 10 اور 4 آپ کا second row ہے اب ہمارے پاس dA آ چکا ہے اب آپ نے اس کا inverse find کرنا ہے inverse find کرنا ہم نے سیکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے اس کا determinant find کرتے ہیں determinant ہمیں بتائے گا کہ inverse find کرنا possible بھی ہے یا نہیں تو dA find کرتے ہیں دونوں طرف ہم نے parallel lines میں لکھ دیا ہے dA کو بھی اور ادھر matrix کے brackets ہٹا اگر آپ نے parallel lines لگانی ہیں اکثر بچے اس میں difference نہیں کرتے کہ یہ bracket کا sign اور یہ جو straight line ہے اس میں فرق ہوتا ہے یہ determinant کو show کرتی ہے اور یہ فرق matrix ہے تو چلیں ہم نے 11 کو 4 سے multiply کرنا 44 آ جائے گا اور minus لگانا ہے ہم نے فارمولے کا تو 2 اور minus 10 minus 20 ایک فارمولے کا minus بھی ہے تو minus minus کیا ہو جائے گا 20 تو آپ کے پاس total آ گیا 64 64 اگر یہ 0 کے equal آتا تو ہم inverse find کری نہیں سکتے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر inverse find کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ایک اور چیز چاہیے joint اسی dA کا joint find کرنا joint find کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم a اور d ہمارے پاس اگر elements ہوں a b c d تو ہم کیا کرتے ہیں a اور d کی جگہ change کر دیتے ہیں b اور c کے sign change کر دیتے ہیں تو دیکھئے ہم نے 11 اور 4 کی جگہ change کر دی اور یہاں پر positive 2 تھا یہ minus 2 ہو گیا minus 10 کیا بن گیا positive 10 چلیں joint بھی find کر لئے formula ہم لکھیں گے inverse dA inverse joint dA divided by determinant of dA تو یہ ہم نے find کیا ہوا اس کی جگہ پہ اس کی value لکھ دیا اور dA کی جگہ پہ اس کی value لکھ دیا یہ 64 تو 64 سے آپ نے divide کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس matrix کے اندر ہر element کو divide کرنا 64 سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہر element کو 64 سے divide کیا simplify کرتے تو ہمارے پاس یہ matrix آ جاتا ہے مزید simplification نہیں ہو سکتی یہ ہمارا left and side والا جو matrix inverse matrix وہ ہم نے find کر لیا ہے جی بیٹا اب ہم right and side بنانے کی طرف جائیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک چاہیے ہمیں A inverse اور ایک چاہیے D inverse ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا find کیا D A inverse ہمیں A inverse multiplied by D inverse find کرنے جا رہے ہیں تو A inverse بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے A matrix determinant find کرتے وہ 8 آگیا جیسے ہم نے پہلے determinant find کیا اس کا joint find کرتے 2 اور 4 کی جگہ change کر دیں 0 اور minus 1 کا sign change کر دیا joint بھی آگیا formula ہم لکھیں inverse کا formula ہے A inverse is equal to joint of divided by determinant of A تو of D values put کر دیں گے اب ہمارے پاس A inverse اور D inverse آ چکا اب ہم نے کیا کرنا ہے A inverse multiply by D inverse یہ جو دو values ہم نے find کی ہیں یہ as it is لکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے تو نیچے ہمارے پاس 8 آ جائے گا 8 کو 8 سے multiply 64 رہنے ہم کریں جیسے ہم پہلے multiply کرتے آئے ہیں تو multiply کرنے کے بعد یہ چیز ہمارے پاس آگئی ہے 4 minus 2 10 11 64 سے divide گیا 64 کو اب matrix کے اندر لے کے جائیں گے اور ہر element کے نیچے اس کو لکھ دیں گے یعنی divide کر دیں گے جب آپ نے divide کی 11 64 اس سے ہم کیا پروو ہوا ہم یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر دو matrix کا product لے کے اس کا inverse find کریں یا ان دونوں matrix کے inverses کو multiply کریں دونوں صورتوں میں ہمارے پاس same result آتا ہے کوئی فرم نہیں پڑتا اس لئے لکھ سکتے d whole inverse to a inverse